دیکھئے بھئے آگے سبق بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے جمع کے بارے میں پڑھنا شروع کیا بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو جمع ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اور اس کی شرط یہ ہے یعنی اس کے دو سببوں کے قائم مقام ہونے کی شرط یہ ہے کہ منتحل جمع کا سیغہ ہونا چاہیے بغیر ہا کے یعنی اس کے آخر میں تائتانیس نہیں ہونی چاہیے اور منتحل جمع جو ہے اس سیغے کو منتحل جمع کا سیغہ کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ بتلائی تھی کہ اس پر جمع تکثیر کی انتہا ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر اس کی آگے مزید جمع آئے تو وہ جمع سلامت تو آ سکتی ہے جمع تکثیر نہیں آ سکتی چنانچہ اس کی مثال بھی صاحب جامی نے ذکر کی کہ آیامین جو ہے اس کی جمع آیامینین دیکھو جمع مذکر سالم آتی ہے اور اسی طرح سواحب کی جمع سواحبات جمع مؤنس سالم آتی ہے تو یہ منتحل جمع کے سیغے ہیں لیکن آگے ان کی جمع تکثیر نہیں آتی بلکہ جمع سالم آتی ہے اور یہ شرط کیوں لگائی وجہ یہ کہ یہ جو اسباب مناصرف ہیں یہ کلیمے کو منصرف ہونے سے نکال دیتے ہیں یعنی اسم کو اس کی اصل سے نکال دیتے ہیں لہٰذا اس کے لئے کوئی قوی سبب چاہیے اور جب یہ سیغہ آ جائے گا تو یہ قوی سبب بنے گا اس لئے کیونکہ اب کلیمات تبدیلی سے محفوظ ہو گیا یعنی آگے اس کی جمع تکثیر نہیں آ سکتی تو اب اس کی جمعیت میں قوت آ گئی اب یہ مؤثر بنے گا بھئی اور بغیر ہا کے ہو اس لئے کیونکہ اگر ہا ساتھ جوڑ جائے تو پھر وہ مفرد کا وزن بن جاتا ہے جیسے فرازی نتن بھئی اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مفرد کا وزن بن گیا جیسے علانیتن کراہیتن توائیتن یہ سب مفرد ہیں بھئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ منتحل جمع کا جو سیغہ ہے اس کی سورت مراد ہے یعنی وزن سوری مراد ہے وزن سرفی یا وزن عروضی مراد نہیں ایک ہوتا ہے وزن سرفی جس میں اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے زائد کے مقابلے میں زائد اور حرکات و سکنات بھی بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں یعنی فتحہ کے مقابلے میں فتحہ زمہ کے مقابلے میں زمہ کسرہ کے مقابلے میں کسرہ اور سکون کے مقابلے میں سکون آتا ہے جبکہ دوسرا وزن سوری ہے اس میں حرکات و سکنات تو ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اصلی کے مقابلے میں اصلی ہے یا زائد ہے یہ نہیں دیکھا جاتا جیسے مساجد اصاور اور زوارب تینوں کے وزن سرفی تو الگ الگ ہیں لیکن وزن سوری تینوں کا ایک ہی ہے اور تیسری وزن کی قسم جو ہے وہ وزن عروضی ہے وزن عروضی کے اندر حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہونا ضروری نہیں بس صرف متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن آنا چاہیے چاہے حرکتیں الگ الگ ہوں بھئی جیسے شریفن بروزن فعولن اب شریفن میں تو شیند پر زبر ہے اور فعولن میں فا پر زمہ ہے لیکن حرکتوں کو نہیں دیکھنا کہ الگ الگ ہیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی بھئی صاحب کافیہ نے ذابطہ آپ کو بتلا دیا کہ جمع جو ہے یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سیغہ جمع منتحل جمع والا ہونا چاہیے اور بغیر ہا کے ہو بھئی بغیر ہا کے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حضاجر حضاجر یہ عالم جنس ہے زبع کے لیے بھئی عالم جنس ہے زبع کے لیے یاد رکھو زبع جو ہے یہ عربی زبان میں ایک تو یہ لگڑ بگڑ کو کہتے ہیں بھئی لگڑ بگڑ ایک حیوان ہے بھئی کتے کے مشابہ ہے بلکہ کتے سے معمولی سا شاید بڑا ہوگا تھوڑا سا معمولی سا بڑا ہوگا اور اس کی شکل بڑی کریح اور خوفناک ہوتی ہے بھئی اور کتے کے تو اگلے اور پچھلے پاؤں دونوں برابر ہوتے ہیں جبکہ یہ لگڑ بگڑ جو ہے اس کے پچھلے پاؤں نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں اگلے پاؤں کے مقابلے میں بھئی تو اس کا پچھلا حصہ تھوڑا سا نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے بھئی اور یہ بڑا ہی خوفناک جانور ہے بھئی تو اس لگڑ بگڑ کو عربی میں زبع کہتے ہیں لیکن یہاں زبع سے لگڑ بگڑ نہیں مراد بلکہ یہاں بجو مراد ہے بجو کہتے ہیں یہ کوئی اور حیوان ہے اور اس کو بھی زبع کہتے ہیں بھئی تو زبع سے یہاں بجو مراد ہے بھئی اور یہ کوئی اور حیوان ہے کہتے ہیں اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو اردو میں بجو کہتے ہیں اور عربی میں زبع بھئی تو یہ جو حضاجر ہے بھئی یہ عالم جنس ہے زبع کے لئے یعنی بجو کے لئے یاد رکھو ایک ہوتی ہے جمع اور ایک ہے اسم جنس جمع میں دیکھو مفرد کا سیغہ اور ہوتا ہے جمع کا سیغہ اور مثلا ایک کتاب ہو تو اس کو کہیں گے کتاب دو کتابیں ہو تو کہیں گے کتابانی اور جمع ہو تو کہیں گے کتبن کتب کہیں گے اسی طرح اردو میں بھی ہے ایک کتاب ہو تو کتاب کہیں گے اور زیادہ ہو اردو میں تو چونکہ تصنیہ ہے ہی نہیں تو ایک سے جب زیادہ ہو تو اس کو کتابیں کہیں گے دیکھو لفظ ہی بدل گیا ایک کے لیے لفظ ہے کتاب اور ایک سے زیادہ کے لیے کتابیں تو جمع جو ہے اس کا اطلاق دو سے زائد پر ہوتا ہے جبکہ یہ جو اسم جنس ہے یہ اسی لفظ کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور تصنیہ جمع سب پر وہی بولا جاتا ہے یعنی قلیل ہو یا کثیر سب پر وہی لفظ بولا جاتا ہے جیسے انسان انسان اسم جنس ہے یہ قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کثیر پر بھی ایک انسان ہو تو بھی ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے دو یا زیادہ انسان ہو تب بھی ہم کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھا وہی لفظ انسان مفرد کے لیے بھی اور تصنیہ جمع وغیرہ سب پر وہ بولا جا رہا ہے قلیل اور کثیر سب پر بولا جا رہا ہے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی حالانکہ ایک کے لیے کتاب تھا دو کے لیے کتابانی اور جمع کے لیے کتب اسی طرح دوسری مثال لے لیں ایک کو کہیں گے رجل دو ہوں گے تروجلانی اور جمع ہو تو کہیں گے رجال ان دیکھو لفظ ہی بدلتے جا رہے ہیں لیکن اسم جنس وہ ایک ہی لفظ قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کثیر پر بھی تو انسان کا لفظ سب پر بولا جائے گا اس کو کہتے ہیں اسم جنس جبکہ یہ حضاجر یہ ہے علم جنس بھئی علم جنس علم جنس اور اسم جنس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اسم جنس جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے جبکہ علم جنس جو ہے نام سے ہی پتا چر رہے دیکھو علم ہے جنس کے لئے تو یہ معرفہ ہوتا ہے فرق سمجھ میں آیا تو اسم جنس نکرہ ہوتا ہے اور علم جنس معرفہ ہوتا ہے اب دیکھو یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضاجر یہ علم جنس ہے زبع کے لئے یعنی بجو کے لئے تو معلوم ہوا اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے معلوم ہوا یہ جامع نہیں معلوم ہوا یہ جامع نہیں جب یہ جامع نہیں ہے تو پھر تو اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا حالانکہ عرب اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں دیکھو حضاجر سیغہ تو بے شک جمع منتحل جمع والا ہے حضاجر اسی وزن پر ہے توجہ ہے لیکن سیغہ سبب نہیں بنتا غیر انصراف کا غیر انصراف کا سبب جمعیت بنتی ہے جمع ہونا ہاں اس جمع ہونے کے اندر شرط یہ ہے کہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے منتحل جمع کا تو جمع ہونے کو پہلے دیکھیں گے اور سیغہ کو بعد میں دیکھیں گے لیکن حضاجر یہ تو جمع ہے ہی نہیں یہ تو علم جنس ہے تو بے شک سیغہ اس کا جمع منتحل جمع والا ہے لیکن سیغہ تو سبب ہی نہیں بنتا سبب تو کیا بنتا ہے جمعیت بنتی ہے سبب تو اس کو تو منصرف ہونا چاہیے لیکن ہم نے سنا ہے عرب اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے صاحب کافیہ آپ کو کہ بھئی حضاجر اس وقت اگرچہ یہ علم جنس ہے لیکن یہ اصل وضع میں جمع ہے اصل وضع میں یہ جمع ہے پھر جمع سے اس کو نقل کر کے علم جنس بنا لیا گیا اس وقت اگرچہ یہ علم جنس ہے لیکن اصل وضع میں یہ کیا ہے جمع ہے تو جمع سے اس کو نقل کر کے علم جنس بنا لیا گیا تو یہ اصل میں جمع تھا یہ جمع تھا حیزہ جرون کی حیزہ جرون یہ لفظ آگے آ جائے گا کتاب کے اندر بھی خا ہے زاد ہے جیم اور را خا کے نیچے زیر زاد پر زبر اور جیم ساکن ہے حیزہ جرون حیزہ جرون کا معنی ہوتا ہے بڑے پیٹ والا وہ چیز جس کا پیٹ بڑا ہو اس کو حیزہ جرون کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو بجو ہے اس کا پیٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو حیزہ جرون کی جمع کیا بنائی گئی حزاجر اور پھر اس حزاجر کو نقل کر کے علم جنس بنا دیا گیا بجو کے لئے جب یہ علم جنس بن گیا اب اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی معلوم ہوا ایک بجو ہو اس کو بھی کیا کہیں گے حزاجر بھئی ایک ہے پھر اس کو حزاجر کیسے کہیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا پیٹ اپنے باقی بدن کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے تو گویا کے ہر فرد جو ہے وہ ایک پوری جماعت ہے یہ بڑے پیٹ والوں کی بڑے پیٹ والوں کی ایک پوری جماعت ہے گویا تو دیکھو بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو نا حزاجر علم جنس بن گیا اب اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوگا اور کثیر پر بھی جب قلیل پر ہوا معلوم ہوا اس کے ہر فرد کو بھی حزاجر کہہ سکتے ہیں جب ہر فرد کو حزاجر کہہ سکتے ہیں حزاجر تو جماع ہے اس کا اطلاق ہر فرد پر کیسے ہوتا ہے تو بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے ہر ایک جو ہے وہ ایک پوری جماعت ہے بڑے پیٹ والوں کی بھئی ہر ایک پوری جماعت ہے بڑے پیٹ والوں کی تو ہر فرد ہی گویا حزاجر ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی تو کیا اشکال ہوا کہ حزاجر یہ تو علم جنس ہے زبع کے لیے اس کے اندر تو جمعیت ہے ہی نہیں تو صرف سیغہ ہے لیکن سیغہ تو سبب نہیں بنتا سبب تو جمعیت بنتی ہے تو اس کو تو منصرف ہونا چاہیے لیکن ہم نے عربوں سے اس کو غیر منصرف سنا ہے تو صاحب کافیہ نے جواب دے دیا کہ یہ فی الحال اگرچہ جماع نہیں لیکن اصل وضع میں یہ کیا تھا جماع اور پھر جماع سے نقل کر کے اس کو علم جنس بنایا گیا تو گویا حاصل جواب یہ ہوا کہ جماع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جماع ہو چاہے اصل وضع میں جماع ہو مساجد اور مسابیح یہ تو فی الحال جماع ہیں یہ تو ہیں ہی غیر منصرف البتہ حضاجر وہ فی الحال تو علم جنس ہے لیکن اصل وضع میں کیا ہے جماع ہے معلوم ہوا جماع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جماع ہو چاہے اصل وضع میں جماع ہو دونوں صورت میں یہ سبب بنے گی غیر انصراف کا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلزَّبُعِ جی پہلے صرف مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلزَّبُعِ غَيْرُ مُنصَرِفٍ اور حَزَاجِر جو ہے عَلَمًا اس حال میں کہ یہ عَلَمًا ہے لِلزَّبُعِ بِجُو کے لیے غَيْرُ مُنصَرِفٍ یہ غیر منصرف ہے لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ اس لئے کیونکہ اس کو نقل کیا گیا ہے جمع سے کہاں سے نقل کیا گیا جمع سے یعنی اصل وضع میں یہ جمع تھا اب اس کو نقل کر کے کیا بنا لیا گیا عَلَمِ جِنس بنا لیا گیا اب دیکھئے بھئی شرح کے ساتھ کہتے ہیں وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلزَّبُعِ هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ حَزَاجِر اس حال میں کہ یہ عَلَمْ ہے زَبُعَ کے لیے یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا تقدیرُہُ جس کی تقدیر یہ ہے بھئی تقدیرُہُ اور تقریرُہُ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اس کو بھئی تقدیرُہُ اگر پڑھیں تو ماں قبل میں سوال مقدر کی بات آئی تو یہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت آگئی اور اگر تقریرُہُ پڑھیں ایک سوال مقدر ہے اس کی تقریر یہ ہے تو یہ مشہور زیادہ اسی طرح ہے کہ اس کو تقریر پڑھتے ہیں تو بہرحال دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے بھئی اس کو تو کہتے ہیں حَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا بھئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا آپ نے ہمیں کیا کہا غیر انصراف کا سبب جمع بنے گی اور اس کے لئے شرط کیا ہے سیغہ منتحل جمعہ کا ہونا چاہیے تو حَزَاجِر اس میں تو جمعیت ہے ہی نہیں تو اس کو تو منصرف ہونا چاہیے بھئی تو وہی اب سوال کی بھی تقریر کریں گے اور آگے پھر جواب بھی ذکر ہوگا بھئی تو کہتے ہیں حَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ یہ سوال مقدر کا جواب ہے تقدیروہو اس سوال کی تقدیر یہ ہے یا تقریروہو اس سوال مقدر کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ حَزَاجِرَ عَلَمُ جِنْسٍ لِلزَّبُعِ کہ حَزَاجِر عَلَمِ جِنْسَ ہے زَبُعِ یعنی بجو کے لیے يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَسِيرِ اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی یعنی اس کو بولا جاتا ہے واحد اور کسیر پر کَمَا أَنَّ عُسَامَةَ عَلَمُ جِنْسٍ لِلْأَسَد جیسے کہ عُسَامَ عَلَمِ جِنْسَ ہے لِلْأَسَدِ شِیرْ کے لیے یاد رکھو عُسَامَةَ کا لفظ جو ہے یہ عَلَمِ جِنْس ہے شیر کے لیے کس کے لیے شیر کے لیے تو اسی لیے یہاں دیکھو عُسَامَةَ ایک اس میں عَلَمِیتَ آگئی ایک تانیس آگئی تابی ساتھ ہے تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے کَمَا أَنَّ عُسَامَةَ عَلَمُ جِنْسٍ لِلْأَسَدِ جیسے کہ عُسَامَةَ جو ہے عَلَمِ جِنْسَ ہے عَسَد یعنی شیر کے لیے فَلَا جَمْعِيَّتَ فِيه تو اس کے اندر کوئی جمعیت نہیں ہے اس کے اندر بھئے اس کا تعلق عُسَامَة سے نہ سمجھنا کہ عُسَامَة کے اندر جمعیت نہیں ہے بلکہ عُسَامَة کو تو صرف مثال کے طور پر ذکر کیا بات چل رہی ہے حَزَاجِر کی پیچھے بتایا کہ حَزَاجِر عَلَمِ جِنْس ہے یہ قلیل اور کثیر پر بولا جاتا ہے جیسے کہ عُسَامَة کا لفظ ہے یعنی یہ بھی اسی کی طرح ہے فَلَا جَمْعِيَّتَ فِيه لہٰذا حَزَاجِر کے اندر جمعیت نہیں ہے وہ جمع نہیں ہے وَسِيغَةُ مُنْتَحَل جُمُعِ لَيْسَتْ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ السَّرْفِ اور منتحل جمع کا سیغہ تو اسبابِ مَنْعِ سَرْف میں سے نہیں ہے بلکہ یہ شرط للجمعیت بلکہ یہ تو جمعیت کے لیے شرط ہے فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ مُنْصَرِفًا تو مناسب یہ ہے کہ حَزَاجِر کو منصرف ہونا چاہیے لَاكِنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لیکن وہ تو غیر منصرف ہے یعنی عربی زبان میں کس طرح استعمال ہوتا ہے غیر منصرف استعمال ہوتا ہے وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ اور جواب کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ حَزَاجِرَ حَالَ كَوْنِهِ عَلَمًا لِلزَّبُعِ غَيْرُ مُنْصَرِفِينَ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی اَنَّ حَزَاجِرَ حَالَ كَوْنِهِ عَلَمًا یہ وہی متن میں جو اوپر آیا تھا وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلزَّبُعِ بتلایا تھا کہ یہ جواب ہے سوال مقدر کا اب اسی عبارت کو ذکر کر رہے ہیں لیکن متن میں آیا تھا اور صاحب جامی آگے کیا فرما رہے ہیں کہ جواب کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ حَزَاجِرَ حَالَ كَوْنِهِ عَلَمًا لِلزَّبُعِ کہ حزاجر اس حال میں کہ یہ علم ہے زبع کے لیے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ متن میں جو علم لفظ آیا تھا وہ حال واقع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں وہ تقریر الجواب اور جواب کی تقریر یہ ہے کہ اَنَّ حَزَاجِرَ حَالَ كَوْنِهِ عَلَمًا لِلزَّبُعِ غیر منصرف ان کے حضاجر اس حال میں کہ یہ زبعہ کے لئے علم ہے غیر منصرف ان یہ غیر منصرف ہیں لا لِلجمعیت الحالیت بل لِلجمعیت الاسلیت جمعیت حالیہ کی وجہ سے نہیں یعنی فلحال تو یہ جمع نہیں ہے فلحال تو یہ علمی جنس ہے بل للجمعیت الاسلیت بلکہ جمعیت اصلیہ کی وجہ سے یعنی اصل میں یہ جمع تھا لِأَنَّهُ مَنْ قُولٌ عَنِ الْجَمْعِ اس لئے کیونکہ اس کو نقل کیا گیا ہے جمع سے اس لئے کیونکہ اصل میں یہ جمع ہے حیزاجرین کی حاکے نیچے زیر ضاد پر زبر اور جیم ساکن بھی اس لئے کیونکہ اصل میں حیزاجرین کی جمع ہے بمعنی عظیم البطنی اور حیزاجرین کس معنی میں ہے عظیم البطن بڑے پیٹ والا سمی بھی الزبع مبالغتن فی عظمی بطنیہ موصوم کیا گیا اس کے ساتھ زبع کو مبالغہ کرتے ہوئے اس کے پیٹ کے بڑا ہونے میں حزاجر جو جمع ہے حیزاجرون کی اس حزاجر کے ساتھ زبع کو موصوم کیا گیا مبالغتن فی عظمی بطنیہ مبالغہ کرتے ہوئے اس کے پیٹ کے بڑا ہونے میں یعنی اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس میں مبالغہ کیا گیا بھئی مبالغہ ہوتا ہے ایک چیز کو بڑھا کر پیش کرنا مسئلہ زیاد طاقتور آدمی ہے اب وہ دو یا تین آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کر لے گا اتنا طاقتور ہے لیکن آپ مبالغہ کر کے کہتے ہیں بھئی زیاد تو دس آدمیوں سے بھی مقابلہ کر لے گا اکیلہ دیکھا بھئی وہ دس سے تو اکیلہ مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن کم از کم دو تین سے وہ ضرور مقابلہ کر لے گا تو آپ اسی کو بڑھا چڑھا کر ذکر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا تو یہاں پر بھی بجو کا پیٹ بڑا ہوتا ہے لیکن خوب مبالغہ کرتے ہوئے اس بجو کو حضاجر کہہ دیا گویا اس ایک کا پیٹ ہی پوری جماعت کے پیٹ کے برابر ہے بھئی یہ معنی ہے سمی بھی الزبع مبالغتا فی عظم بطنیہ زبع کو حضاجر کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا مبالغتا فی عظم بطنیہ مبالغہ کرتے ہوئے اس کے پیٹ کے بڑا ہونے کے اندر قَأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِّنْهَا جَمَاعَةٌ مِّنْهَا دَلْجِنْسِ گویا کہ ہر فرد منہا اس زبع میں سے یا اس حضاجر میں سے ہر فرد جو ہے جماعت منہا دلجنسی وہ ایک جماعت ہے اس جنس میں سے یعنی بڑے پیٹ والوں میں سے ہر فرد جو ہے وہ ایک جماعت ہے بڑے پیٹ والوں کی یوں کہو ہر زبع گویا وہ ایک جماعت ہے بڑے پیٹ والوں کی یعنی اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا تو منہا دلجنس سے مراد ہے یہ والی جنس یعنی یہ بڑے پیٹ والی جنس تو کہتے ہیں قَأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِّنْهَا جَمَاعَةٌ مِّنْهَا دَلْجِنْسِ گویا کہ ہر فرد جو ہے زبع میں سے وہ ایک جماعت ہے اس جنس یعنی بڑے پیٹ والوں کی فَالْمُعْتَبَرُ فِي مَنْعِصَرْفِهِ هُوَا الْجَمْعِيَّةُ الْأَصْلِيَةُ پس وہ جس کا اعتبار کیا گیا اس کی منہ صرف کے اندر وہ جمعیتِ اصْلِيَةَ ہے یعنی یہ حضاجر کا لفظ جمعیتِ اصْلِيَةِ کی وجہ سے غیر منصرف ہے فَإِنْ قُلْتَ یہاں سے اب ایک اعتراض ذکر کریں گے اور اس کا جواب دیں گے اعتراض یہ ادھر دیکھئے بھئی جمعیتِ اصْلِيَةِ اس کا اعتبار کیا ہے کہتے ہیں بھئی کوئی ضرورت نہیں جمعیتِ اصْلِيَةِ اعتبار کرنے کی بلکہ آپ سیدھا سیدھا یہ کہیں حضاجر ایک تو یہ علم ہے علمِ جنس ہے نا تو علمیت بھی اس کے اندر ہے اور دوسرا یہ علمِ جنس ہے زبع کے لیے کس کے لیے زبع اور یاد رکھو زبع یہ مؤنس ہے زبعان کی اس کے مذکر کو کہتے ہیں زبعان بجو کا جو مذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں زبعان اور مؤنس کو کہتے ہیں زبع بھئی زبع میں با پر پیش پڑنا بھی صحیح اور با کو ساکن پڑنا بھی صحیح ہے تو زبعن پڑنا بھی صحیح اور زبعن پڑنا بھی صحیح ہے بھئی تو زبع جو ہے یہ مؤنس کو کہتے ہیں اور اس کا مذکر زبعان ہے اور علماء کیا ذکر فرماتے ہیں کہ حضاجر علم جنس ہے کس کے لیے لِلزَّبُعِ زبع کے لیے معلوم ہے یہ مؤنس کے لیے علم جنس ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک اس کے اندر علمیت آگئی ایک تانیس آگئی جب دو سبب آگئے تو اب آپ یوں کہیں کہ یہ دو سبب ہیں اس کے غیر منصرف ہونے کے جمعیتِ اصلیہ والا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت تو یہ علم جنس ہے تو آپ کو جواب کیا دینا پڑا کہ ہاں فی الحال تو علم جنس ہے لیکن اصل میں یہ کیا تھی جامع تھی تو جمعیتِ اصلیہ والا جواب دیا کہتے ہیں کوئی جمعیتِ اصلیہ کے ساتھ جواب دینے کی حاجت نہیں ہے بلکہ آپ کہیں کہ اس میں دو سبب ہیں ایک علمیت اور ایک تانیس تو اس کا جواب دیں گے جواب یہ دیں گے کہ اس کے اندر علمیت ہے لیکن یہ علمیت مؤثر نہیں ہے یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن رہی بھئی کیوں غیر انصراف کا سبب کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جہاں پر علمیت مؤثر ہوتی ہے غیر انصراف کا سبب بنتی ہے وہاں اگر اس لفظ سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ لفظ وہ لفظ منصرف بن جاتا ہے وہ لفظ کیا بن جاتا ہے بھئی ایک لفظ ہے اس کے اندر علمیت سبب بن رہی ہے غیر انصراف کا تو جب اس کے اندر سے علمیت ختم کر دیں تو اس لفظ کو کیا بن جانا چاہیے منصرف بن جانا چاہیے جیسے بھئی طلحہ تو طلحہ کے اندر ایک سبب علمیت ہے اور ایک تائے تانیس ہے لیکن یہی طلحہ اگر پوری جماعت کا نام رکھتے ہیں تو اب یہ نکیرہ بن گیا کیا بن گیا اب علم نہیں معرفہ نہیں بھئی معرفہ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے طلحہ میں جیسے ہی طلحہ کہتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراں وہ ساتھی آ جاتا ہے تو معلوم ہوا دیکھو یہ علم ہے معرفہ ہے ایک معین ذات پر دلالت کر رہا ہے لیکن اگر میں پوری ایک جماعت کا نام طلحہ رکھ دوں دو یا تین یا چار کا نام کیا کر دوں طلحہ رکھ دوں اب جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس طلحہ آیا تھا کوئی آپ کو پتا چلے گا کون سا طلحہ آیا اب آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا تو معلوم ہوا جب ایک جماعت کا نام رکھ دیا جائے طلحہ تو اب اس سے علمیت ختم ہو جائے گی کیا ہو جائے گی علمیت ختم ہو جائے گی مثلا ایک جماعت ہے تین چار طلبہ ہیں سب کا نام طلحہ رکھ دیا گیا اب میں نے آپ سے کہا جا انی طلحہ تن میرے پاس ایک طلحہ آیا تھا دیکھو آپ کو پتا چلا کون سا طلحہ آیا ہے نہیں اسی لیے میں نے اس کو طلحہ تن تنوین کے ساتھ پڑھا کیونکہ یہ نکیرا ہے تو علمیت نہیں ہے تانیس ہے لیکن ایک سبب سے تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا تو جا انی طلحہ تن میں نے کہا اور ترجمہ کیا کیا میرے پاس ایک طلحہ آیا تھا اب ایک ساتھی سامنے آیا آپ نے میرے سے پوچھا کیا یہ والا طلحہ آیا تھا میں نے کہا نہیں جا انی طلحہ تن آخرو میرے پاس کوئی دوسرا طلحہ ایک دوسرا طلحہ آیا تھا بھئی دیکھا طلحہ تن آخرو اس کی صفت بھی میں کیا لے آیا آخر لے آیا بھئی نکرہ کی صفت نکرہ لے آیا نکرہ لے آیا تو دیکھو بات یہ چل رہی تھی جس لفظ کے اندر علمیت مؤثر ہوتی ہے اور غیر انصرف کا سبب بنتی ہے اس سے جب علمیت کو ختم کر دیا جائے اور ایک جماعت کا نام رکھ دیا جائے وہ تو پھر اس سے علمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نکرہ بن جاتا ہے تو کہتے ہیں حضاجر کے اندر ایسا نہیں ہے حضاجر کے اندر علمیت مؤثر نہیں ہے اس لئے کیونکہ جب حضاجر ہم اس سے تعریف ختم کرتے ہیں ایک جماعت کا نام حضاجر رکھتے ہیں تو جب علمیت ختم ہو گئی اب اس کو کیا بننا چاہیے منصرف بننا چاہیے لیکن یہ پھر بھی غیر منصرف ہی رہتا ہے منصرف نہیں بنتا معلوم ہوا علمیت اس کے اندر ہے تو لیکن وہ غیر انصرف کا سبب نہیں بن رہی اگر غیر انصرف کا سبب بن رہی ہوتی پھر تو نکرہ بنانے کے بعد اس کو منصرف ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ منصرف نہیں بنتا تو معلوم ہوا اس کے اندر علمیت مؤسر نہیں اور نیز آپ نے کیا کہا کہ حضاجر علم جنس ہے زبع کے لیے اور زبع مؤنس کو کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی مؤنس کے لیے اس کا علم جنس ہونا مسلم نہیں تسلیم نہیں اس لئے کیونکہ یہ مذکر اور مؤنس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے معلوم ہوا کہ یہ مؤنس کے لیے علم جنس نہیں ہے بلکہ مذکر اور مؤنس سب کے لیے ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر علمیت بھی مؤثر نہیں اور اس کے اندر تانیس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ حضاجر کے اندر جو غیر انصراف ہے وہ جمعیت اصلیہ کی وجہ سے ہے علمیت اور تانیس کی وجہ سے نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَا حَاجَتَ فِي مَنْ عِصَرْفِهِ اِلَا اَعْتِبَارِ الْجَمْعِيَةِ الْأَصْلِيَةِ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے حضاجر کی منع صرف کے اندر جمعیت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی فَإِنَّ فِيهِ الْعَلَمِيَّةَ وَالْتَانِسَا اس لئے کیونکہ اس کے اندر علمیت اور تانیس ہے اس کے اندر علمیت اور تانیس ہے لِأَنَّ الزَّبُعَ هِيَا اُنسَ الزِّبْعَانِ اس لئے کیونکہ زبع جو ہے وہ مؤنس ہے زبعان کی اس کے اندر علمیت ہے اور تانیس ہے تانیس کیوں ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ الزَّبُعَ هِيَا اُنسَ الزِّبْعَانِ کیونکہ زبع جو ہے یہ زبعان کی مؤنس ہے قُلْ نَا قُلْ نَا سے جواب دے رہے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں عَلَمِيَّتُهُ غَيْرُ مُؤَثِّرَتِن کے اس کی علمیت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے یعنی وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن رہی وَإِلَّا لَكَانَ بَعْدَ تَنْكِرِ مُنصَرِفًا وَرْنَا تو یہ تنکیر کے بعد منصرف ہوتا یعنی نکرہ بنانے کے بعد منصرف ہوتا لیکن نکرہ بنانے کے بعد بھی یہ منصرف نہیں بنتا معلوم ہوا اس کے اندر علمیت مؤثر نہیں اور دوسری بات آپ نے تانیس کی کی تھی تو کہتے ہیں وَتْتَانِسُ غَيْرُ مُسَلَّمِن اور تانیس میں اس کے اندر ثابت نہیں ہے تسلیم نہیں ہے لِأَنَّهُ عَلَمٌ لِجِنْسِ الزَّبُعِ مُذَكَّرًا کَانَ أَوْ مُؤَنَّسًا اس لیے کیونکہ یہ علم ہے جن سے زبع کے لیے مُذَكَّرًا کَانَ أَوْ مُؤَنَّسًا چاہے وہ مُذَكَّر ہو چاہے مُؤَنَّس ہو بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَإِنَّمَ اَقْتَفَ الْمُسَنِّفُ فِي الْتَنْبِيهِ یہاں سے ایک اور قیمتی بات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی مُسَنِّف نے یہ کہا کہ حضاجر جو ہے منقول ہے جمع سے حضاجر منقول ہے جمع سے معلوم ہوا اصل وضع میں یہ جمع تھا تو صرف اتنا انہوں نے کہا لی اَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ یہ جمع سے منقول ہے بھئی سیدھی طرح یوں کہہ دیتے ہیں مُسَنِّف وَشَرْتُهُ أَنْ يَقُونَ فِي الْأَصْلِ جیسے وصف میں کہا تھا وصف میں کیا کہا تھا وصف کی شرط یہ ہے اَنْ يَقُونَ فِي الْأَصْلِ کے اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے تو یہاں جمع کے اندر بھی اسی طرح کہہ دیتے کہ جمع کی شرط یہ ہے اَنْ يَقُونَ فِي الْأَصْلِ کہ اصل وضع میں جمع ہونی چاہیے حضاجر فی الحال تو عالم جنس ہے لیکن اصل وضع میں جمع ہے تو یہاں بھی اسی طرح کی عبارت لے آتے اور یوں کہتے کہ جمع کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں جمع ہونی چاہیے کہتے ہیں نئی بھئی صاحبِ کافیہ نے یوں نہیں ذکر کیا وجہ یہ کہ وصف جو ہے وصف کبھی اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے کبھی بعد میں عارضی طور پر کیا بن جاتا ہے وصف ایک اسم ہوتا ہے لیکن عارضی طور پر کیا بن گیا وصف جیسے اربعن اربعن اصل وضع میں تو وصف نہیں لیکن کبھی کبھی استعمال کی اس طرح ہو جاتا ہے وصف کے طور پر تو پھر تو اس طرح جمع کے اندر بھی یہ وہم پیدا ہوتا اگر وہ ایسی عبارت مصنف لے آتے کہ اصل وضع کے اندر جمع ہونا چاہیے پھر تو جمع کے اندر بھی یہ وہم پیدا ہوتا کہ جمع بھی گویا معلوم ہوا کبھی اصل وضع کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے اور کبھی عارضی طور پر جمع استعمال ہو جاتی ہے حالانکہ جمع تو کبھی بھی عارضی طور پر استعمال نہیں ہوتی جمع تو جب بھی ہوگی ہمیشہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی جمع ہوگی اسی لئے مصنف نے یہ نہیں فرمایا کہ وَشَرْتُهُ اَنْ يَقُونَ فِي الْأَصْلِ دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّ مَكْتَفَ الْمُسَنِّفُ فِي الْتَنْبِيهِ عَلَيْعَتِبَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ بِهَادَ الْقَوْلِ اور مصنف نے اکتفا کیا فِي الْتَنْبِيهِ متنبِّح کرنے میں کس بات پر متنبِّح کرنا عَلَيْعَتِبَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ جمعیتِ اَصْلِيَّةِ کے اعتبار پر بھئی دیکھو مصنف نے مصنف نے بتلایا ہمیں ہمیں متنبِّح کیا کہ جمعیتِ اصْلِيَّةِ معتبر ہے اس پر ہمیں متنبِّح کیا کس طریقے پر لِأَنَّهُ مَنْ قُولٌ عَلِ الْجَمْعِي کہا تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَكْتَفَ الْمُسَنِّفُ فِي الْتَنْبِيهِ عَلَى اَعْتِبَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ بِهَادَ الْقَوْلِ اور مصنف نے جمعیتِ اصْلِيَّةِ کے اعتبار کرنے پر متنبِّح کیا اپنے اس قول کے دریئے وَلَمْ يَقُلْ اور یہ نہیں فرمایا أَلْجَمْعُ شَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ کہ جمع کی شرق یہ ہے کہ وہ اصلِ وضع میں جمع ہو اس طرح نہیں فرمایا كَمَا قَالَ فِي الْوَصْفِ جیسے کہ کس میں فرمایا تھا وصف میں فرمایا تھا لِأَلَّا يُتَوَهَمَا کہتے ہیں تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے کہ اَنَّ الْجَمْعِيَّةَكَ الْوَصْفِ قَدْ تَكُونُ اَصْلِيَّةً مُعْتَبَرَتًا تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ جامع ہو نبی وصف کی طرح ہے قَدْ تَكُونُ اَصْلِيَّةً مُعْتَبَرَتًا کبھی تو وہ اصلی ہوتا ہے معتبر ہوتا ہے وَقَدْ تَكُونُ عَارِزَةً غَيْرَ مُعْتَبَرَتٍ اور کبھی وہ عارضی ہوتا ہے جمع ہو نا اور غیر معتبر ہوتا ہے تاکہ کہیں یہ وہم نہ پڑھے اس لئے یہ عبارت نہیں لے کر آئے وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَالِكَ اور حال یہ ہے کہ ماملہ ایسا نہیں ہے کہ جمعیت کبھی اصلی ہو اور کبھی عارضی ہو ماملہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَالِكَ اور ماملہ ایسا نہیں ہے اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْعُرُوزُ فِي الْجَمْعِيَّةِ اس لئے کیونکہ جمع کے اندر عارضی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایک لفظ اصل وضع میں جمع نہیں ہے لیکن عارضی طور پر اس کو جمع کے لئے استعمال کر لیا جائے جیسے ایک اسم اصل وضع میں تو وصف نہیں ہے لیکن عارضی طور پر کیا استعمال کر لیا جائے وصف تو جمع کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اصل وضع میں جمع نہ ہو اور عارضی طور پر جمع کے لئے استعمال کر لیا جائے اس کا تصور جمع میں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں لَا يُتَصَوَّرُ الْعُرُوزُ فِي الْجَمْعِيَّةِ اس لئے کیونکہ جمع کے اندر عُرُوز یعنی عارض ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حاصل جواب یہ ہوا جمع سبب بنتا ہے غیر انصراف کا اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سیغہ منتحل جمعہ کا ہو اور بغیر ہا کے ہو لیکن یہ جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جمع ہو جیسے مساجد اور مسابح فی الحال ہی کیا ہیں جمع یا اصل وضع کے اعتبار سے جمع ہو تو جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جمع ہو چاہے اصل وضع میں ہو حضاجر فی الحال تو جمع نہیں لیکن اصل وضع میں جمع ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں و سراویل جواب عن سؤال مقدر تقدیرہ ان یقال قد تفسیت عن الاشکال الوارد علا قاعدت الجمع بحضاجرہ یہاں سے ایک اور سراویل اس میں جنس ہے بھئی تو اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب کافیہ آپ نے ہمیں بتایا کہ غیر انصراف کا سبب جمع ہے اور سیغہ جو ہے اس کے لئے شرط ہے جمع منتحل جمعہ کا سیغہ اس کے لئے شرط ہے تو پھر سراویل کا غیر منصرف کیوں ہے بھئی سراویل جو ہے یہ تو اصل وضع کے اعتبار سے بھی جمع نہیں اور فی الحال بھی جمع نہیں حضاجر میں تو آپ نے جان چھوڑا لی تھی یہ جواب دے کر کہ فی الحال تو جمع نہیں ہے فی الحال تو عالم جنس ہے لیکن اصل وضع میں کیا تھا جمع تھا لیکن سراویل میں کیا جواب دیں گے یہ بھی اس میں جنس ہے قلیل اور قصیر سب پر بولا جاتا ہے اور نہ یہ فی الحال جمع ہے اور نہ اصل وضع میں جمع ہے اشکال سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھو یہ جو سراویل ہے یہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں یہ منصرف ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ غیر منصرف ہے ہاں زیادہ تر استعمالات میں یہ غیر منصرف ہی ہے بھئی تو اگر یہ منصرف ہو توجہ ہے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ یہ سراویل سیغہ تو جمع منتحل جمع کا ہے لیکن وہ سیغہ تو سبب نہیں ہے سیغہ تو سبب نہیں بنتا غیر انصراف کا بلکہ سبب تو جمعیت بنتی ہے جمع ہونا جو ہے وہ سبب بنتا ہے غیر انصراف کا تو منصرف ہونے کی صورت میں تو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ یہ جمع ہی نہیں یہ اس میں جنس ہے جب جمع نہیں تو اس کو ہونا بھی کیا چاہیے منصرف ہونا چاہیے لہذا اس صورت پر تو کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا اشکال وارد ہوتا ہے غیر منصرف ہونے والی صورت پر کیونکہ نہ یہ اصل وضع میں جمع ہے اور نہ فی الحال جمع ہے تو پھر یہ کیسے غیر منصرف ہے بھئی تو اس کا جواب دیں گے آپ کو اور بتلائیں گے صاحب کافیہ کہ بھئی اس کے علماء نے دو جواب دیئے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ سراویل کا لفظ عربی ہے ہی نہیں یہ عجمی لفظ ہے پھر اس کو نقل کیا گیا عربی زبان کی طرف اور عربی زبان میں جب اس کو لے کر آئے تو دیکھا کہ یہ تو مسابیح اور انعیم یعنی جمع منتحل جمع کے وزن پر ہے تو اس کی صورت ان جیسی تھی اس کا وزن ان جیسا تھا تو اپنے ہم وزنوں پر محمول کرتے ہوئے اس کو بھی غیر منصرف پڑا گیا تو بعض علماء نے کیا جواب دیا کہ یہ اصل میں عربی لفظ ہی نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہے اور عجمی زبان سے اس کو نقل کیا گیا عربی زبان کے اندر اور پھر دیکھا گیا تو اس کا وزن تو منتحل جمع والا وزن ہے تو اس کو انہوں نے جمع منتحل جمع والا حکم ہی دے دیا اور جمع منتحل جمع تو دو سببوں کے قائم مقام ہے وہ غیر منصرف ہے تو اس کو بھی کیا پڑا ? غیر منصرف پڑا بات سمجھ میں آگئے یعنی اس کو اپنے ہم وزنوں پر محمول کیا اس کے ہم وزن مصابیح اور اناعیم وغیرہ غیر منصرف تھے تو اس کو بھی کیا پڑا ? غیر منصرف پڑا بات سمجھ میں آگئے غیر منصرف پڑا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تو مطلب ہے اسباب مناصرف نو نہیں بلکہ دس بن گئے بھئی دس بن گئے کیونکہ سراویل کو غیر منصرف پڑا گیا اور اس کے اندر جمعیت ہے نہیں کوئی اور دو سبب ہیں نہیں تو دیکھو پھر بھی اس کو غیر منصرف پڑا جا رہا ہے اور کس وجہ سے غیر منصرف پڑا جا رہا ہے اپنے ہموزنوں پر محمول کیا گیا اس کے ہموزن مسابیح اور اناعیم وغیرہ غیر منصرف تھے تو اس کو بھی کیا پڑا گیا غیر منصرف معلوم ہوا اسباب مناصرف دس ہونے چاہیے دس ہونے چاہیے کیونکہ اس میں تو ایک بھی سبب نہیں ہے صرف سیغہ ہے اور سیغے کی وجہ سے تو کوئی لفظ غیر منصرف نہیں بنتا کیونکہ اس کے اندر تو نو اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے آپ نے اس کے غیر انصرف کی کیا وجہ ذکر کی اپنے ہموزنوں پر محمول کیا گیا معلوم ہوا نہ اس کے اندر عدل ہے نہ وصف ہے نہ تانیس ہے نہ معارفہ نہ عجمہ نہ جمعہ وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کس وجہ سے غیر منصرف اپنے ہموزنوں پر محمول کیا گیا معلوم ہوا یہ بھی غیر انصرف کا ایک سبب قرار دینا چاہیے کہ اپنے ہموزنوں پر محمول کرنا تو دس ہونے چاہیے اسباب مناصرف تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی اس جواب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ اپنے ہموزنوں پر محمول کرنا اس کو ایک الگ سبب قرار دیا جائے بلکہ اس جواب کی بنیاد انہوں نے کیا کہا سراویل کیا ہے عجمی لفظ تھا اور عربی میں لاکر کیا کیا گیا اس کو اپنے ہموزنوں پر محمول کیا گیا تو اس جواب کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ اپنے ہموزنوں پر محمول ہونے کو ایک الگ سبب قرار دیا جائے بلکہ اسی جمع ہونے کو عام کر دیا گیا وہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے حکمن جمع ہو تو دیکھو مسابیح یہ تو حقیقتاً جمع ہے اور سراویل حقیقتاً تو جمع نہیں لیکن حکم اس کو جمع والا ہی دے دیا گیا تو اس کو غیر منصرف والا حکم دے دیا گیا تو معلوم ہوا جمع کے اندر عموم پیدا کر دیا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو تو اس جواب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ اپنے ہم وزنوں پر محمول کرنا اس کو ایک الگ سبب قرار دے دیا جائے بلکہ اس جواب کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ اس جمعیت کو عام کر دیا جائے چاہے جمع ہونا حقیقتاً ہو چاہے حکمن مسابیح میں جمع حقیقتاً ہے اور سراویل میں جمع حکمن ہے یعنی حکم دے دیا اس کو جمع والا بات سمجھ میں آگئے لہٰذا اسواب منصرف کو دس بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے بس اسی جمعیت میں عموم پیدا کر دو چاہے حقیقتاً ہو جمعیت چاہے حکمن حضاجر میں کیا جواب دیا تھا جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال ہو چاہے اصل وضع میں ہو اور سراویل کے اندر ایک جواب یہ دیا کہ یہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے حکمن جمع ہو تو سراویل حقیقتاً تو جمع نہیں لیکن حکمن جمع ہے یعنی جمع والا حکم دے دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بعضوں نے اس کا دوسرا جواب دیا وہ آگے آ جائے گا پہلے ذرا یہاں تک ہم پڑھ لیں حل کر لیں دیکھئے بھئی کتاب پر پہلے ذرا متن متن دیکھ لو اور سراویل جب اس کو منصرف نہ پڑھا جائے وہوالاکثر اور یہ اکثر ہے یعنی اکثر استعمالات میں یہ کس طرح ہے غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں اور سراویل جب غیر منصرف ہو وہوالاکثر اور یہ اکثر ہے فقد قیل اب یہ پہلا جواب دے رہے ہیں فقد قیل تو کہا گیا ہے اعجمیون کے سراویل ایک عجمی اسم ہے حمیل علا موازنی جس کو محمول کیا گیا ہے اپنے ہم وزنوں پر اس کو محمول کیا گیا ہے اپنے ہم وزنوں پر بھئی اپنے ہم وزنوں پر آگے بھی مطن دیکھ رہے ہیں وَقِيلَ هُوَ عَرَبِيٌ جَمْعُ سِرْوَالَةٍ تَقْدِيرًا بعض علماء نے دوسرا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ سراویل عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عربی لفظ ہی ہے عربی لفظ ہی ہے جب عربی لفظ ہے تو پھر تو بھئی یہ اسم جنس ہے جمع ہے ہی نہیں تو پھر یہ غیر منصرف کیسے ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ سراویل عربی لفظ ہی ہے لیکن چونکہ علماء نحو کا ذابطہ ہے کہ یہ والا جو وزن ہے بغیر جمعیت کے یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا جمع ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ وزن دیکھا جائے گا اور غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن سراویل کو تو عرب کیا کرتے ہیں غیر منصرف استعمال کرتے ہیں زیادہ تر تو علماء نحو نے اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے اس کے اندر جمعیت کو فرض کر لیا کہ فرض کر لو سراویل جمع ہے سروالتن کی کس لیے فرض کیا اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے کہتے ہیں بھئی فرض کر لو یہ سراویل بھی کیا ہے سروالتن کی جمع ہے بھئی سروالتن کی تو کہتے ہیں وَقِيلَ عَرَبِيٌ جَمْعُ سِرْوَالَتٍ تَقْدِيرًا اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سراویل ہے یہ عربی اسم ہے جمعُ سروالتٍ تقدیرًا اور یہ تقدیرًا سروالتن کی جمع ہے قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِيرًا کا معنی ہے فرض کرنا کہ فرض کر لو کہ یہ کیا ہے سروالتن کی جمع ہے بھئی سروالتن یاد رکھو کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں کپڑے کا کوئی بھی ٹکڑا ہو اس کو سروالتن کہتے ہیں تو اس پر پھر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے کیا کہا کہ یہ سراویل عربی لفظ ہی ہے لیکن اس کے اندر جمعیت کو فرض کر لیا گیا کہ یہ سروالتن کی جمع ہے بھئی یہ سروالتن کی جمع ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ شلوار تو کپڑے کے کئی ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے کپڑے کے کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر ملا کر سی کر پھر شلوار بنائی جاتی ہے تو پھر تو یہ حقیقتن سروالتن کی جمع ہوئی اس کو تو حقیقتن سروالتن کی جمع کہنا چاہیے تو یاد رکھو کہ حقیقتن یہ سروالتن کی جمع نہیں ہے اس لئے کیونکہ سروالتن کپڑے کے ہر ٹکڑے کو کہتے ہیں چاہے وہ شلوار میں ہو چاہے کسی اور چیز میں ہر ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں سروالتن پھر تو ہر وہ چیز جس کو کپڑے کے ٹکڑوں سے جوڑ کر سی کر بنایا جائے اس کو سراویل کہنا چاہیے حالانکہ ہر چیز کو سراویل نہیں کہتے بھئی ورنہ تو قمیز کو بھی کیا کہنا چاہیے سراویل کہنا چاہیے بھئی تو معلوم ہوا یہ جو سراویل کو سروالتن کی جمع قرار دیا یہ حقیقتن نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے یعنی فرض کر لیں تو حاصل یہ کہ اس جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے تقدیراً ہو چاہے تقدیراً ہو بھئی دیکھو نا دو جواب دیئے سراویل کے پہلا جواب کیا کہ یہ عجمی لفظ ہے لیکن حکم جمع والا دے دیا تو جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے حکم دوسرا جواب کیا کہ یہ عربی لفظ ہی ہے لیکن فرض کر لو یہ کس کی جمع ہے سروالتن کی جمع ہے معلوم ہوا جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے تقدیراً ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی اوپر دوبارہ دیکھئے شرح کے ساتھ کہتے ہیں یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا یہاں بھی اسی طرح تقدیروہو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقریروہو بھی اس سوال کی تقریر یہ ہے یا اس سوال کی تقدیر یہ ہے کہ تحقیق آپ نے جان چھڑا لی تفصہ ہے تفصہ کے معنی ہے جان چھڑانا کہ یوں کہا جائے قد تفصہیتا کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے جان چھڑا لی عنیلشکال الواردی علا قاعدت الجمع بحضاجیرا وہ جو اشکال ہوتا تھا جمع کے قضابتے پر حضاجر کے ذریعے حضاجر کے ذریعے اشکال ہوتا تھا آپ نے سبب کس کو قرار دیا ہے جمع کو اور حضاجر تو جمع ہی نہیں ہے وہاں صاحبِ کافیہ نے کیا جواب دے کر جان چھڑائی تھی کہ جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال ہو چاہے اسلے وضع میں ہو تو کہتے ہیں قد تفصہیتا عنیلشکال الواردی علا قاعدت الجمع بحضاجیرا کہ آپ نے جان چھڑوا لی تھی وہ جو اشکال وارد ہو رہا تھا جمع کے قانون پر بحضاجیرا حضاجر کے ذریعے بجعل الجمع اعم من ان یکون فی الحال او فی الاصل بائی صورت کے قرار دیا تھا آپ نے جمع کو کہ وہ جمع ہونا جو ہے عام ہو من ان یکون فی الحال او فی الاصل یعنی فی الحال جمع ہو او فی الاصل یا اصل میں ہو عبارت سمجھ میں آرہی ہے بجعل الجمع اعم جمع کو زیادہ عام قرار دیتے ہوئے من ان یکون فی الاصل یعنی کہ جمع چاہے فی الحال ہو چاہے اصل میں ہو حضاجر میں کیا جواب دیا تھا کہ جمع ہونا عام ہے چاہے فی الاصل ہو چاہے اصل میں ہو فَمَا تَقُولُ فِي سَرَاوِيلَ تو آپ کیا فرماتے ہیں سراویل کے بارے میں فَإِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَسِيرِ وَلَا جَمْعِيَّةَ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی وَلَا جَمْعِيَّةَ فِيهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْأَصْلِ اور اس کے اندر جمعیت نہیں ہے نہ تو فِي الْحَالِ ہے اور نہ اصل میں ہے فَآجَابَتُ اس کا جواب دیا صاحبِ کافیہ نے بھی انہو قَدِ قُتُلِفَ فِي صَرْفِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ کی تحقیق اختلاف کیا گیا ہے فِي صَرْفِهِ اَيْ فِي صَرْفِ سَرَاوِيلَ سراویلَ کی صرف میں وَمَنْعِهِ اور السراویلَ کی منع میں مِنْهُ اَيْ مِنَ السَّرْفِ عبارت پر نظر ہے وَمَنْعِهِ منعِهِ کی ہاں زمی راجہ سراویل کو اور سراویل کا منع کرنا مِنْهُ اَيْ مِنَ السَّرْفِ یہ ہاں زمی راجہ سرف کو اور سراویل کو سرف سے منع کرنا پھر عبارت دیکھیں فَآجَابَ بِأَنَّهُ قَدِ اختُلِفَ فِي صَرْفِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ تو اس کا جواب دیا صاحبِ کافیہ نے کہ تحقیق اختلاف کیا گیا ہے سراویل کی صرف میں وَمَنْعِهِ مِنْهُ اور اس کی منع صرف کے اندر فَهُوَ اِذَا لَمْ يُصْرَفْ وَهُوَ الْأَكْسَرْ پس جب اس میں صرف نہ ہو یعنی وہ غیر منصرف ہو وَهُوَ الْأَكْسَرْ اس حال میں کہ یہ زیادہ ہے جب اس کی صرف منع ہو یہ استعمال زیادہ ہے یعنی زیادہ تر استعمالات میں یہ غیر منصرف ہی آیا ہے تو کہتے ہیں اِذَا لَمْ يُصْرَفْ جب اس کی صرف نہ ہو وَهُوَ الْأَكْسَرْ اس حال میں کہ یہ زیادہ ہے زیادہ ہے کیا مانا زیادہ ہے کہتے ہیں فِي مَوَارِدِ الْاستعمال یعنی استعمال کی جگہوں میں استعمال کی جگہوں میں اس کا غیر منصرف ہونا زیادہ ہے زیادہ تر یہ کس طرح آیا ہے غیر منصرف استعمال ہوا ہے فَيَرِدُ بِهِ الْإِشْكَالُ عَلَىٰ قَاعِدَةِ الْجَمْعِ فَيَرِدُ بِهِ تو اس کی وجہ سے اشکال وارد ہوتا ہے عَلَىٰ قَاعِدَةِ الْجَمْعِ جمع کے قانون پر کما قلتا جیسے کہ آپ نے کہا فَقَدْ قِيلَ فِي تَفَصِّ عَنْهُ أَنَّهُ سْمٌ عَعْجَمِيٌ تو تحقیق کہا گیا ہے فِي تَفَصِّ عَنْهُ اس اشکال سے جان چھڑانے میں اَنَّهُ سْمٌ عَعْجَمِيٌ کہ یہ عجمی اسم ہے اس اشکال سے جان چھڑانے میں یعنی بعض علماء نے کیا جواب دیا کہ یہ اسم عجمی ہے لَيْسَ بِجَمْعِنْ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْأَصْلِ یہ جمع نہیں ہے نہ تو فی الحال اور نہ اصل میں خُمِلَ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ عَلَى مُوَازِنِهِ یہ محمول ہے منع صرف کے اندر یعنی غیر منصرف ہونے میں یہ محمول ہے عَلَى مُوازِنِهِ اپنے ہم وزنوں پر یہ اپنے ہم وزنوں پر جو ہے محمول ہے منع صرف کے اندر عَلَى مَا يُوازِنُهُ یعنی وہ جو اس کے ہم وزن ہیں مِنَ الْجُمُوعِ الْعَرَبِيَّتِ یعنی عربی جمعیں یعنی عربی جمعیں جو ہیں یہ ان پر محمول ہے بھئی قَعَنَعِيمَ وَمَصَابِحَ جیسے کہ انعیم اور مصابیح ہیں فَإِنَّهُ فِي حُکْمِهَا مِنْ حَيْسُ الْوَزْنِ پس یہ جو سراویل ہے یہ ان جمعوں کے حکم میں ہے مِنْ حَيْسُ الْوَزْنِ وزن کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے یہ انہی کے حکم میں ہے یعنی جیسے ان کا وزن تھا منتحل جمع والا تو وہ غیر منصرف تھے تو اس کا بھی وہی وزن تھا تو اس کو بھی وہی حکم دے دیا گیا فَهُوَ وَإِلْ لَمْ يَكُمْ مِنْ قَبِيلِ الْجَمْعِ حَقِيقَةً تو اگرچہ یہ جمع کی قبیل سے نہیں ہے حقیقتا لیکن نَهُ مِنْ قَبِيلِهِ حُکْمًا لیکن یہ جمع کی قبیل سے ہے حکمًا باعتبار حکم کے فَالْجَمْعِيَّةُ عَلَى هَذَا تَقْدِیرِ اَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً اَوْ حُکْمًا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو سراویل میں کیا جواب دیا کہ یہ عجمی ہے لیکن اپنے ہم وزنوں پر محمول ہے تو اس پر پھر کیا اشکال ہوا تھا کہ پھر تو اپنے ہم وزنوں پر محمول کرنا اس کو ایک الگ سبب قرار دینا چاہیے تو اس کا جواب بھی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اس جواب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ اپنے ہم وزنوں پر محمول کرنے کو الگ سبب قرار دیا جائے بلکہ اس جواب کی بنیاد کس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو تو بس جمع میں عموم پیدا کر دو ایک الگ سبب اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں فَبِنَا اُحَادَ الْجَوَابِ عَلَى تَعْمِيمِ الْجَمْعِيَّتِ تو اس جواب کی بنیاد جو ہے جمعیت کے اندر عموم پیدا کرنے پر ہے لَا عَلَى زِعَادَتِ سَبَبٍ آخَرَعَلَ الْأَسْبَابِ الْتِّسْحَتِ اس جواب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ ایک اور سبب کو بڑھا دیا جائے اسبابِ تِسْحَا پر یعنی نو سببوں پر بات سمجھ میں آئی اس جواب کی بنیاد جمعیت کے اندر تعمیم پیدا کرنے پر ہے کہ جمعیت میں تعمیم کر دی جائے اس بات پر اس کی بنیاد نہیں ہے کہ ایک اور سبب کو بڑھا دیا جائے اسباب تیسہ پر ایک اور سبب کو بڑھا دیں بھئی کونسا سبب بڑھا دیں وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى الْمُوَازِنِي اور وہ اس کے ہم وزنوں پر محمول کرنا عبارت سمجھ میں آئی ادھر دیکھو ترجمہ بھی دوبارہ سن لیں جواب کیا ہوا کہ اس جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن تو اسی جمعیت نے عموم پیدا کیا اسی کے اندر سراویر کو بھی داخل کر دیا بجائے اس کے کہ ایک الگ سبب شمار کیا جائے اور وہ کونسا حَمَلْ عَلَى الْمُوَازِنِ اپنے ہم وزنوں پر محمول کرنا اس کو الگ سبب یہاں قرار نہیں دیا گیا تو دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں فَبِنَا اُحَادَ الْجَوَابِ عَلَى تَعْمِيمِ الْجَمْعِيَتِ تو اس جواب کی بنیاد جو ہے جمعیت میں تعمیم پر ہے لَا عَلَى زِعَادَةِ سَبَبٍ آخَرَ عَلَى الْأَسْبَابِ الْتِسْحَتِ اس بات پر نہیں کہ ایک اور سبب بڑھا دیا جائے اسبابِ الْتِسْحَا پر وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى الْمُوَازِنِ اور وہ اپنے ہم وزنوں پر محمول کرنا ہے یعنی اس سبب کو بڑھا دیا جائے اس پر اس جواب کی بنیاد نہیں ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ عَرَبِيٌ اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سرابیل ہے یہ عربی اسم ہے لَيْسَ بِجَمْعٍ تَحْتِقًا یہ حقیقتا جمع نہیں ہے لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَسِيرِ اس لیے کیونکہ یہ اسم جنس ہے جس کا اطلاق واحد اور کثیر پر ہوتا ہے لَاكِنَّهُ جَمْعُ سِرْوَالَتٍ تَقْدِيرًا وَفَرْزًا لیکن یہ سرابیلت ان کی جمع ہے تقدیرًا وَفَرْزًا تقدیرًا اور فرزن دیکھو مطن میں آیا تھا تقدیرًا آگے وَفَرْزًا یہ صاحبِ جامع فرما رہے ہیں یہ ہے عطفِ تفسیری بھئی تقدیرًا کا معنی بیان کر رہے ہیں ایک صورت یہ تھی یوں کہتے تقدیرًا اَي فَرْزًا لیکن اَي کے بجائے کیا لے آئے وَاو لے آئے تو یہ عطفِ تفسیری ہے یاد رکھو مَعْتُوفٌ عَلَى الَغْ ہوتا ہے اور مَعْتُوفِ الَغْ لیکن کبھی دونوں ایک ہی چیز بھی ہوتے ہیں اور وہ عطفِ تفسیری میں ہے تقدیرًا اور فرزن ایک ہی چیز ہے ایک ہی معنی بس وہی تقدیرًا کا معنی فرزن کے ذریعے کر دیا بھئی تو کہتے ہیں لیکن نَهُ جَمْعُ سِرْوَالَتِن تَقْدِيرًا وَفَرْزًا لیکن یہ تقدیرًا سِرْوالَتُن کی جمع ہے یعنی فرض کرتے ہوئے فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ غَيْرُ مُنصَرِفٍ اس لیے کیونکہ جب اس کو غیر منصرف پایا گیا وَمِن قَاعِدَتِهِم اور نحوی حضرات کا نحوی علماء کا قانون ہے اور قاعدہ ہے زابطہ ہے کہ اَنَّهَادَ الْوَزْنَ بِدُونِ الْجَمْعِيَّةِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّرْفَ کہ یہ والا وزن جو ہے بغیر جمع ہونے کہ یہ صرف کو منع نہیں کرتا یعنی منصرف ہونے کو منع نہیں کرتا تو قُدِّرَة تو فرض کر لیا گیا تو قُدِّرَة کا نائی فائل آگے آرہا ہے کیا فرض کر لیا گیا کہ اَنَّهُ جَمْعُ سِرْوَالَتِن یہ ہے قُدِّرَة کا نائی فائل ہے بھئی تو قُدِّرَة کا نائی فائل آگے آرہا ہے اَنَّهُ جَمْعُ سِرْوَالَتِن یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ سِرْوَالَتُن کی جمع ہے کیوں حِفْزًا لِحَاظِهِ الْقَاعِدَةِ اس قائدے کی حفاظت کرنے کے لیے اس قائدے کی بھئی نحوی حضرات کا قانون اور ذاتہ ہے کہ یہ والا سیغہ یہ والا وزن بغیر جمعیت کے غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا بلکہ جمعیت ضروری ہے یہ سیغہ اس کے لیے شرط ہے سراویل یہ تو عربی لفظ ہے اس میں جنس ہے اس میں تو جمعیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غیر منصرف ہے تو اپنے ذابطے کو بچانے کیلئے انہوں نے کیا کہا کہ فرض کر لو یہ جمع ہے کس کی سِرْوَالَتُن کی دوبارہ عبارت دیکھئے کہتے ہیں وَمِن قَاعِدَتِهِمْ اور نحوی حضرات کا قانون ہے کہ انہاد الوزن بدون الجمعیتی لم يمنع السرف کہ یہ والا وزن جو ہے بغیر جمعیت کے یہ سرف کو منع نہیں کرتا تو قدرہ فرض کر لیا گیا خفظاً لحاظ ہی القاعدتی اس قاعدے کی حفاظت کرنے کے لیے فرض کر لیا گیا کیا فرض کیا گیا کہ انہو جمع سروالتن کہ یہ سروالتن کی جمع ہے فَكَأَنَّهُ سُمِّيَ قُلْ لُقِطَطِمِّنَ السَّرَاوِيلِ سِرْوَالَتَن گویا کہ نام رکھا گیا سراویل میں سے ہر ٹُکڑے کا سروالتن دوبارہ دیکھئے فَكَأَنَّهُ سُمِّيَ قُلُّ لُقِطَتِمِّنَ السَّرَاوِيلِ گویا کہ نام رکھا گیا ہر ٹُکڑے کا سراویل میں سے سراویل کے اندر جو کپڑے کے ٹُکڑے تھے ان میں سے ہر ٹکڑے کا نام رکھا گیا سروالتن کیا نام رکھا گیا سروالتن نام رکھا گیا دیکھا فَكَأَنَّهُ گویا کے یعنی حقیقت میں شلوار کے ہر ٹکڑے کو سروالا نہیں کہتے سروالا تو عام ہے بھئی فَكَأَنَّهُ سُمِّيَكُلُّ قِطَتِم مِّنَ السَّرَاوِيلِ سروالتن تو گویا کے سروال کے ہر ٹکڑے کو سروالتن کے نام سے موصوم کیا گیا سم جمعات سروالتن على سراویلا پھر سروالتن کی جمع لائی گئی سراویل پر وَإِذَا سُرِفَ بھئی دیکھئے سراویل میں میں نے بتایا کہ باس فرماتے ہیں یہ منصرف ہے اور باس فرماتے ہیں غیر منصرف منصرف ہو پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ جمع نہیں ہے یہ تو اس میں جنس ہے بھئی اور غیر منصرف ہو پھر اشکال ہوتا ہے اور اس کے دو جواب گزر گئے بھئی تو اگر منصرف ہو پھر تو اشکال ہی نہیں وہ اب ذکر کر رہے ہیں پہلے مطن دیکھو کہتے ہیں وَإِذَا سُرِفَ فَلَا اشکالَ اور اگر یہ منصرف ہو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اب شرعہ کے ساتھ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا سُرِفَ اَي سراویلُ اور جب منصرف پڑھا جائے یعنی سراویل کو لِعَدَمِ تَحَقُقِ جمعیتِهِ تَحقیقًا بَوَجَتَ تَحقیقًا جمعیت کے نہ پائے جانے کے کہ حقیقتًا اس کے اندر جمعیت جب اس کو منصرف پڑھا جائے کیونکہ اس کے اندر حقیقتًا جمعیت نہیں ہے وَالْأَصْلُ فِي الْأَسْمَا اِسْصَرْفُ اور اصل جو ہے اسما کے اندر منصرف ہونا ہے فَلَا اشکالَ پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں کوئی اشکال ہی نہیں بِنْنَقْضِ بِهِ کہ کوئی اعتراض کیا جائے بھی سراویل کے در یہ بات سمجھ میں آگئے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں بِنْنَقْضِ بِهِ کہ کس کے در یہ اعتراض کیا جائے سراویل کے در یہ اعتراض کیا جائے عَلَا قَاعِدَةِ الْجَمْعِ جمع کے قانون پر بھئے پھر تو اشکال ہی نہیں ہوتا کیونکہ سراویل جب منصرف ہے جب منصرف ہے تو اس کو تو ہونا بھی کیا چاہیے منصرف ہونا چاہیے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا جمع کے قانون پر کیونکہ یہ جمع ہے ہی نہیں یہ معنی ہے فَلَا اشکالَ بِنْنَقْضِ بِهِ تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں کہ اس کے در یہ اعتراض کیا جائے عَلَا قَاعِدَةِ الْجَمْعِ جمع کے قائدے پر اشکال کیا جائے لِيُحْتَاجَ إِلَتَّفَصِّ عَنْهُ تاکہ حاجت پیش آئے اس سے چھٹکارہ پانے کی پھر تو اشکال ہی نہیں ہوتا کہ جمع کے قائدے پر اس کے در یہ اشکال کیا جائے اور پھر اس سے چھٹکارہ پانے کیلئے کوئی جواب دینے کی کوشش کی جائے نہیں بھئی اشکال ہی نہیں ہوتا جب اشکال نہیں تو کوئی جواب دے کر چھٹکارہ پانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ معنی ہے لِيَحْتَاجَ إِلَتَّفَصِّ عَنْهُ تاکہ حاجت پیش آجائے اس سے جان چھڑانے کی بات سمجھ میں آگئی اچھا جی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَا الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ